ایک پرسنٹ لوگوں کے لیے آپ پورے ملکوں کیوں برباد کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر اہنارسی کو ثابت کرنے کے لیے سال دس کھڑا روپے کا خرچہ آتا ہے تو تین کروڑ روپے کا گھپلا ہے تو اس حالات کے اندر آپ اور کریکشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو ہمارے طبت کے لوگ انیس سو پچاسے یہاں پر رہ رہے ہیں آپ ان کو تمیل کے جو تمیل لادو کے جو لوگ ہیں جو شرلنکا کی تمیل ہیں ان کو ناگرکتہ کیوں نہیں دیتے جو رہنگا ہے وہ بھی تو پرسیکیوٹیڈ ہے ان کو ناگرکتہ کیوں نہیں دیتے ہیں یہ جو سیٹیزن آمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آسام کی اینارسی کو سمجھنا پڑے گا آسام کے اندر جو اینارسی لاغو کی ہے اس کے اندر انیس لاکھ لوگوں کو چلیت کر کے اینارسی سے باہر ہوئے ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں گورکے بھی ہیں اس کے اندر تقریباً چوڑا لاکھ ہندو بنگالی ہیں اور ایک لاکھ اس کے اندر گورکے ہیں اور ایک چاہ لاکھ اس کے اندر مسلمان ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اب جو یہاں پر پیدا ہوا ہے وہ انیس سو سداسی تک جو پیدا ہوا ہے یہاں پر اس کے ماباب کہیں گے ہیں وہ ہندوستانی شہری ہے اب ان کو جب علیدہ آپ نے کر دیا ہے اور ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں لے کر کے جا رہے ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاغذ کی بنا کے اوپر اپنے کاغذات پرو نہیں کر پائے ہیں سیٹیزنشپ پرو نہیں کر پائے ہیں تو وہ ہندوستانیوں کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے وہ چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں چاہے گورک ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر ستہ سال سے رہ رہے ہیں ان کی آپ سیٹیزنشپ پرو کر آ رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس سارے آپشنز ہیں سارے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں سارے آپ کے پاس انیومیریشنز ہیں چاہے پاپولیشن کے ہوں چاہے ووٹر ویریفیکیشن کے ہوں چاہے آپ نے کسی بھی طرح سے آدھار بنوایا ہو ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونے کے بعد آپ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو ناغرکتہ دیتے کیوں نہیں اگر آپ کو ناغرکتہ کی اتنی ضرورت ہے ایک پرسنٹ لوگوں کے لیے آپ پورے ملکوں کیوں برباد کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر این آر سی کو ثابت کرنے کے لیے سالوں دس خراب روپے کا خرچہ آتا ہے وہ خرچ جبکہ اس ملک کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے ہم پر سیکن کے حساب سے جو باہر کا ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کا ہم انٹریس دے رہے ہیں ہر ایک ملک آدمی ہمارا ہر ملک ناغرک ساٹھ ہزار روپے اس کے اوپر قرضہ ہے اس حالات کے اندر کہ ہم اپنے اپنے ملکی معیشت کو ہماری آرتک استیتی اتنی خراب ہے اس کو ہم اپنا قرضہ ادا کر کے اگر اسے پورا کرنے کی بجائے ہم لوگوں کی ناغرکتہ پوری کرو کریں گے اور وہ بھی غلط طریقے سے اس کے اندر بھی کرپشن ہو رہا ہے چوبیس سو کروڑ روپے جو ہے این آر سی آسام کے اوپر خرچ ہوئے ہیں اس کے اندر ایک سو تین کروڑ روپے جو سی اے جی کمپرولر جنرل اوپر جو ہے انڈیا ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک سو تین کروڑ روپے کا گھپلا ہے تو اس حالات کے اندر آپ اور کرنشن کو بڑھاوہ دے رہے ہیں تو ان حالات سے ہم اس لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کے کن کیوں لارہے ہیں جبکہ اس دیش کے اندر ایک سو پی تیس کروڑ روپے لوگ آلڑی رہے ہیں اور اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں جو ہمارے تبت کے لوگ کہ ہم جو اسلامی کنٹری جیسے کی تین کنٹریوں کے نام یہ پاکستان پانگلہ دیس افغانستان اس میں جو سنکھیک پرتاڑیت ہے لگ دھارمک کے طور پر پرتاڑیت کیا گیا ہے اس لئے ہم انہیں ناگرکتہ دینے کی کوئی کر رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے اچھا دیکھئے تیبت کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ بھی دھارمک پرتاڑیت سے آئے ہیں یہاں پر روہنگا کے لوگ جو آئے ہیں وہ بھی وہاں پر بھی ان کے ساتھ میں پرسیکیوشن ہوا ہے تو اگر پرسیکیوشن ہی ہے دیکھئے کوئی بھی اپنا ملک جو چھوڑتا ہے یا تو پرسیکیوشن کے بیسیس کے پر چھوڑتا ہے یا وہ ایکنومیکل گراؤنڈ ہوتی ہیں سوشل گراؤنڈ ہوتی ہیں اسی وجہ سے اپنا ملک چھوڑتا ہے ویسے تو اپنا کوئی ملک نہیں چھوڑتا ہے تو اگر آپ کا کریٹیریا صرف پرسیکیوشن ہے تو طبط کے لوگوں کو وہ بھی تو پرسیکیوٹیڈ ہے ان کے کوئی ابھی تاک اپنے ناگرکتہ دی ہے جو تحمیل ہیں وہ بھی پرسیکیوٹیڈ ہے ان کے کوئی ناگرکتہ دیتے ہیں تو پرسیکیوشن is not a criteria پاکستان کے لوگ جو جو ایک وقت پارٹیشن کے ٹائم کے اندر جو پاکستان کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور ہندوستان کے لوگ وہاں پر کہتے ہیں وہ سارے سیڈل ہو چکے ہیں افغانستان سے بہت زیادہ لوگ یہاں پر نہیں آتے ہیں صرف جو لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ بھی چکے بار تھی نسو سے اکتر کے اندر تو وہ اسے پرطاریت ہو کر کہ وہاں پر آئے تھے ایکنومیکل کنڈیشن کی وجہ سے آئے تھے تو یہ جو criteria ہے یہ غلط ہے بیسیکلی اور اس میں ایک اور چینج کی گئی ہے جو سیڈیزن امینڈمنٹ بل کے اندر ایک چینج اور کی گئی ہے کہ سارے ہندوستان کے جتنے شہری ہیں سارے جو ناغرک ہیں ان کو اپنی ناغرکتہ ثابت کرنی ہے یہ بھی چینج کی گئی ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہے آپ نے سارے لوگوں کو پورے 99% لوگوں کو اس ناغرکتہ قانون کے اندر لے کر کہا رہے ہیں بھئی ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہمارے جنرم سید اذیکار ہے ہم یہاں کے اندوستانی ہیں ہم انڈیان ہیں ہم یہی پڑھیں یہی لکھیں یہی پیدا ہوئے یہی ملیں گے تو ہم سے ناغرکتہ کرنے کی ضرورت ہے ہماری ناغرکتہ دیجئے اگر آپ کو دینی ہے آپ کے پاس سارے ریکارڈز ہیں آپ کے پاس سارے انیومریشنز ہیں ہمارے تو ہماری ناغرکتہ کے لیے ہمیں کیوں پریشان کے جا رہا ہے اور کیوں ہمارے دیش کے اوپر ارتبیہ دستہ کے اوپر سالے دس کھلو 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 روپے کا خرچہ آپ لگانے کے لیے تیار ہیں جبکہ ہمارے ایک ایک آدمی کے اوپر ساٹھ ہزار روپے قرض ہے ہم ڈیل لاکھ روپے پر سیکن کے حساب سے بیانز دے رہے ہیں جو آئی ایم ایف کا اور ورڈ بینک کا تو ان سر حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جو قانون لائے جا رہا ہے یہ پکشپات والا ہے جو گروہ داباسی ہے اور بھید بھاو کرنے والا ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو سکون سے رہنے دیجئے کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ لوگ یہی میرا کہنا ہے بھائی یہ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کا بٹوارہ ہوا ہے that was on the basis on the political combustion وہ جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دھرم کے basis کے اوپر ہوا ہے تو کس وقت میں ہمارے مسلمانوں نے جو جنہ صاحب کی پارٹی تھی مسلم لیک اس کو لکار دیا تھا اور وہ ہندوستان کے اندر ہی رہ گئے تھے اور وہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا وطن ہے ہم یہی پہ رہیں گے یہی پہ مریں گے یہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی یہ جو accept نہیں کی ہے two nation theory یہ two nation theory جو ہے جو جن لوگوں نے یہاں پر لاغو کی ہے وہ خود اس بات کے ذمہ دارہ وہ ہی لوگا سامنے آ رہے ہیں اس two nation theory کو لے کر کے جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی two nation theory کے اوپر یقین ہی نہیں کیا ہے ورنہ تو اتنے لوگ مہا چلے جاتا ہے اگر ایسی two nation theory کی بات ہوتی تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہوا ہے ریلیجنس میں سے اس کے اوپر ہوا ہے اس وقت میں بہت سارے بیچارے ہمارے ہندو بھائی بھی جو ہے اس دنگے کے اور شکار ہوئے ہیں اور ہمارے مسلمان بھی شکار ہوئے ہیں تو بھائی یہ سب چیزیں بدل کر کے ہمیں اس ملک کو سمردر کرنا چاہیے سیلف ریلائن بنانا چاہیے اور اس ملک کے لئے کام کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح کی بے وجہ کی باتوں کے اندر کے ناگرکتہ پروہ کیجئے آپ یہ پیدا ہوئے ناگرکتہ پروہ کیجئے یہ کیا طریقہ ہے کیا ہے یہ گورنمنٹ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے ویل فیر کے لئے کام کرنے کے لئے ہے یہ ہمارے جو مہا پر بیٹھ کے پانچ سو چوالیس ہمارے سانس ست ہیں یہ ہمارے ریپرزنٹیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ہمارے جو ہے آمین ہیں ہماری باتوں کو رکھنے والے ہیں ہمارے جو کیئر ٹیکر ہیں یہ آگر کے ہمارے اوپر امپوس کرتے ہیں یہ سارے کا سارا جو قانون ہے یہ غلط ہے اور اس کا ہم سبھی لوگ اپوس کرنا چاہیے سب ہندو مسلمانوں کے لئے یہ قانون غلط ہے ہمیں سب کو مل کر کے اپوس کرنا چاہیے